بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت یہ کہتی ہے کہ جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی وجہ سے ایندن کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا وزیراعظم بھی یہ بتاتے ہیں وزراء بھی یہ بتاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے پر پی ٹی آئی کے دستخط تھے ہم ذمہ دار نہیں ہیں مجبور تھے لہٰذا یہ اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں جواب میں پی ٹی آئی تنخیط کرتی ہے کہتی ہے کہ ان کی بدنظمی ہے جس کی ویسے صورتحال یہاں تک پہنچیں ہم تو عوام کو ریلیف دیتے رہے ہیں ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ پچھلی حکومت کا کیا دھر ہے یا موجودہ حکومت کی بدنظمی ہے معیشت کب تک امرجنسی میں رہے گی عوام کے لئے ریلیف کا سامان کب ملے گا ماہرین کی رائے شامل کرنے سے پہلے دیکھئے عوام کیا کہتے ہیں یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے جو پہلے علیہ حکومت ہی وہ ہمیں اور خراب کر گئی ہے نہیں آئی ہے یہ اور خراب کر رہی ہے اور ہمارے لوگ جو عوام ہیں وہ مر گئی ہے روڈ پہ ہی نہیں آ رہی ہے روڈ پہ آنا چاہیے اتنی مہنگائی ہم غریب لادمی کدھر جائیں گے اللہ کا واسطہ ہے ہمیں نیا پاکستان دے دیں ہمیں پرانا پاکستان نہیں چاہیے اصل میں عشباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کپڑے بیچنے کا وہ تھوڑا سا ہم سے سننے میں غلطی ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے کپڑے بیچنے ہیں اپنے بچانے ہیں میں نے سیکل لی ہے اور انشاءاللہ جو ہے میں نے آج دے سیکل بھی آنا ہے کیونکہ ہم ویسے ہی پتھروں کے دور میں آپس جا رہے ہیں پٹرول مہنگا ہونے کے وجہ سے مہنگائی پڑے کہ مہنگائی پڑے لوگ چوریاں کریں گے ابھی سیکل نہیں پڑی گیا ہمیں کیونکہ اور بھی مہنگا ہونے والا تھیل غریب ہی کرے روڈی کی روڈی کی کتھوں کم آگئے بیڑا گھر کرتا ہے انہوں نے بھڑ گیا جن کو لائے ہیں بکتو اب بڑتو گیا ہے بکتو ان کو پٹرول کی وجہ سے اتنا ہو گیا کہ روزگار کمانا ہی بہت مشکل ہو گیا گورنمنٹ تو صرف اپنا پیڑ بھر رہی ہے عوام کا کچھ نہیں کر رہی چور ہیں سب چور ہیں آپ بڑھا رہو پیٹرول پر بڑھا ہو بھی دیں مگر ہماری حامدنی بھی تو ساتھ ساتھ بڑھا ہو یہ اب جب سے شباز شریف آئے ہیں انہوں نے اور مہنگائی کر دی اب جو روز کا بندہ کمانے والا ساتھ سو آٹھ سو روڈی ہے وہ تو ناشتہ بھی نہیں کر سکتا ستہ تیتر سال سے ایک ہی سسٹم چلا وہاں آرہا اپنی پیٹے پیٹ اور جے میں بھر رہے ہیں لوگ ان کا کیا جا رہا ہے ان کے تو جائزہ سے بھری پڑی ہیں غریب آدمی کا روز جو کمانے والا وہ تو مر رہے ہیں یہ تو سر شہروں میں عوام کی رائے ہیں اصل مسئلہ ڈیزل کی وجہ سے پیدا ہوگا ملکی ذرات اس پر منحصر ہے تو جو کسان کا دار و مدار ہے ڈیزل پر جو دو سو تری سٹھ روپے افیلیٹر ہو چکا ہے وہ ایک بڑا ڈیمیجنگ فیکٹر ہو سکتا ہے کیونکہ بعد میں جب وہی اچناس بازار میں شہر تک پہنچیں گے تو انتہائی مہنگی ہو چکی ہوں گی پیدا نہیں کرتے جو تھوڑی تھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سیات تک اب بھی ہے وہ ہم نے بہت بہتیاتی سے خرچ کر دی کھولے دل کے ساتھ کھولے دل کے ساتھ اور اب ہمیں ایک امپورٹڈ اندھن جو ہے اس پہ گزارک کرنا ہے وہ قیمتیں ہیں ہمارے بس میں نہیں روس اور یہ یوکرین کی جو جنگ چڑی اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑی ہیں اور آپ یہاں تو ہوتا نا کہ آپ کے پاس کوئی بہت ریزرو موجود ہیں عرب و روپیک یا آپ نے کما کے رکھے ہوئے ہیں اس لیے یہ مشکل وقت ہے وہ سبسیڈائز کر دیں اور اس سے نکل جائیں ایسا بھی نہیں ہے آپ تو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں تو یہ خسارہ کون پورا کرے گا جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں موجودہ سرکار بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہڑاتی دیکھئے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت میں تو ایکانومی بہت ترقی کر رہی تھی اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ چھے پرسن کے قریب گروت ریٹ آیا ہے ان کا اور مختلف سیکٹرز میں ترقی ہو رہی تھی آمدنی بھی لوگوں کی بڑھ رہی تھی اور معاشی مشکلات پر قابو پائے جا چکا تھا اس میں اس میں تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے لیکن جو امپورٹ تھی وہ ایکسپورٹ کے مقاملے میں زیادہ تھی ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا ہمیں کا جو کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ موجود تھا اور ڈالر جو تھے آپ نے وہ حاصل کرنے کے لیے تھے ایکسپورٹ بڑی ہیں سمندر پار پاکستانیوں نے پیسے زیادہ بھیجے ہیں لیکن جو گیپ ہے پندرہ سولہ عرب ڈالر کا وہ تو موجود تھا اس کے لیے پھر آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا خاکان نجیب صاحب تشریف لے آئے اس معاہدے کو آپ نے بیچ میں ادھورہ چھوڑ دیا اور وہ بھی ادھائر ہے سیاسی فیصلہ تھا اپوزیشن کا دباؤ تھا انہوں نے حکومت حکومت نے سبسیڈی دینا چروی کر دی بجٹ دباؤ میں آ گیا اور پھر اس حکومت میں تاخیر کی اب حکومت تو یہ چار پانچ ماہ کا جو قیب ہے اور حکومت جو آ گئی بدل گئی اس کے بعد وہ حالات سارے اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اب یہ پرانی حکومت کوئی دعائی دے رہی ہیں پرانی حکومت دعائی ان کے لکھتے لے رہی ہیں چلیں ڈاکٹر وقار محسوس صاحب صاحب جوائن کریں گے اور جناب دکٹر خاکان نجیب صاحب معاملہ یہ ہے نا کہ سیاست ہے نا وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جو عوام ہیں جو منکی آج کی مشکلات ہیں نا وہ تو ان معاملہ تو نہیں سمجھتے وہ ان کو نہیں سمجھتے وہ تو آج ہی کے لوگوں کو دمازہ ٹھڑاتے ہیں بلکو ٹھیک میں تو خود جاتا ہوں نا اب جگہ جگہ جاتا ہوں میں لوگ مجھے پکڑ لیتے وہ بھائی پرانے تو جو تھے وہ نالائک تھے نتجربہ کار تھے تو یہ کون ہے پھر یہ تو تجربہ کار ہیں تو پھر ان کو آپ کیوں نہیں جنجوڑتے ان کو کیوں نہیں کہتے یہ کیوں نہیں مسائل حل کرتے نجیب صاحب کی جانب جاتے ہیں ڈاکٹر بہت شکریہ یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام تو حقائق کو فیکٹ ان فگر کو کون ذمہ دار ہے اس کو سمجھنے کو تیار نہیں کیونکہ سردس ان کی سردل یہ ہے کہ زندگی عذاب ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے پیٹولین پرائیسز میں اخیر عذاب ہو چکا ہے ہم یہ جائزہ لینا چاہیں کہ کیا اس سے بچا جا سکتا تھا بسم اللہ الرحمن رہنگ چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم اب کھڑے کہاں ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں جب پچھلا بجٹ آیا تو اس میں ایک امپٹس دیا گیا کہ اکانومی کو چلایا جائے درست تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک نے ایک فیصد پہ لونز دینے شروع کیے جس کو ترف لوننگ کہتے تھے سو دیکھ انڈسٹری کو چلایا جائے وہ بھی درست تھا حالانکہ اس میں ایک پرابیم یہ تھی کہ وہ سارا جو پیسہ تھا وہ لارج لی بڑے انڈسٹریلس کو جا رہا تھا تو یہ نہیں تھا کہ ہماری کوئی ایس ای میز یا چھوٹے کاروبار ڈیویلپ ہو رہے تھے پر چلیں ایک ایک اکانومی چل پڑی پر اکتوبر نومبر تک یہ دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا کہ جو یہ خسارے ہیں ہمارے یہ ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کولنگ آف تی اکانومی چاہیے اس کی کیلیبریشن نہیں ہو سکی اور جیسے بلکل صحیح کہہ رہے تھے شامی صاحب تین بلین ڈالر یہ سوچا گیا تھا کہ خسارہ ہوگا کرنٹ اکانومت کا یعنی کہ آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں جامی صاحب یہ سوچیں کہ یا تین لاکھ روپے ہمیں بورو کرنے پڑیں گے گھر چلانے کے لیے اور جب سال ختم ہو تو گھر والوں سے بات ہو گیا یہ تو سولہ لاکھ ہو گئے یعنی کہ سولہ ارب ڈالر ہو گئے تو جامی صاحب کو اپنے گھر میں اور شامی صاحب کو بھی اور مجھے بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم رسٹرکٹ کر لیتے اپنے آپ کو کہ یہ سولہ ارب ڈالر تک نہ جاتا اگر یہ سولہ ارب ڈالر تک نہ جاتا تو آئل کی ایمپورٹ بھی کم ہو جاتی تو یہ جو آپ کی ایکانومی کی کولنگ آف ہے یہ نہیں ہو سکی آئل کی ایمپورٹ اگر کم ہو جاتی تو اس کا یوزج ملک میں کم ہو جاتا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی تھی تو جو چیز آپ بناتے نہیں ہیں اس کو لوگوں تک پاس آن ہونے دیں پرائس ڈسٹورشن کرنا اس وقت اس چیز کا جو ہم بناتے نہیں ہیں اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام سے باہر ہیں اس کی وجہ سے دو ہٹس لگ رہی ہیں لوگوں کو خالی یہ ایکسٹرنل مسئلہ نہیں ہے ایکسٹرنل تو ٹھیک ہے ڈالر کی تیر کی قیمت اسی سے ایکسو بیس ہوئی پر روپیہ بھی جو ہے آج بند ہوا ہے دو سو سات روپیہ آپ خود یہ دیکھیں کمپیر ٹو ایکسو اسی روپیہ جو کہ کچھ عرصہ پہلے تھا اگر یہ نہ ہوتا ہم فنڈ کے پروگرام میں ہوتے اور روپیہ دوسری طرف بھی موف کر رہا ہوتا تو آج جو پیٹرول کا رائز کرنا پڑا ہے وہ ایکچلی نہ کرنا پڑتا تو اسے کیا کہیں گے کم ہمتی کہیں گے بے بصیرتی کہیں گے یا خوف کہیں گے سو لیٹ می پوٹ تس جس آپ کے لیے بھی اور چونکہ ناظرین کے لیے بھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پرانا جو پروگرام تھا اس کا میں ایک فوکل پرسن تھا وکار صاحب بھی ہوتے تھے یہ پروگرام بھی جب سائن نہیں ہو رہا تھا تو میں آکے سائن کر کے گیا تھا حافظ شیخ کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہمیں کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پروگرامز ڈلیور کر سکیں اور پھر ہم یہ سارا جو اگر ملبہ ان پر ڈال دیں کہ فنڈ نہیں کر رہا ہے یا فنڈ یہ کہہ رہا ہے ایسا ہے نہیں ہے آپ جب ان کے ساتھ بات کریں گے اپنے سارے پرچے جمع کر کے اور اس پرچے میں پاس ہونے کے لیے بات کریں گے تو یہ پروگرام بھی ہو جائے گا اب چیزیں اور کمبیر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ دوسری بات ایک تو کپیسٹی کا ایشو ہے دوسرا ایشو جو آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بڑھانے کا یہ نہائیت ہی بلکل ایسی بات ہے کہ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ سات روپے بانوے پیسے بجلی کی قیمت آپ کو بڑھانے کو نیپرا نے کہا ہے یا فنڈ نے کہا ہے نیپرا نے کہا ہے پنتالیس ویسد اوگرا نے کہا ہے کہ گیس کی قیمت تبدیل ہوگا ہے آخری بات اس پر کرلوں کہ ان کے پاس یہ بجلی کی اور گیس کی تبدیلی کی جو سفارش ہے وہ کون لے کے گیا تھا دو سوئی کمپنیز اور ناو ڈسکوز لے کے گئے تو پہلے تو یہ تیہ کر لیں کہ یہ ایک پاکستانی چیز ہے اب ہمیں اس کا توڑ نکالنا ہے کہ یار سات روپے بانوے پیسے آگئے ہیں ایک کچھ سائیوے حیثیت لوگ ہیں ایک کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں پے کر سکتے اور ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ یہ تیریف ہی غلط ہے اب ان تین چیزوں کو پہلے محنت کر کے ٹھیک کر لیں پھر فنڈ سے بھی بات کر لیں گے اب جب ہم یہ نہیں کر پا رہے تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈ کہہ رہا ہے کہ جی یہ قیمت بڑھا دیں فنڈ کتہ ہی طور پر یہ نہیں کہہ رہا مگر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت تک کتنا امکان ہے کہ جلد اور جلد یہ ہمارا ان کا معاملہ تہ پا جائے یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ بھی تمہارے دے رہی نا شامی صاحب ایپسلوٹلی انسرٹینٹی لوکل مارکٹس پہ بھی آپ کو کر رہی ہے پاکستان کی ایکسٹرنل مارکٹس بہت ڈیفکلٹی میں ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا کہ ہمارا کریٹ رسک کہاں چل رہا ہے اس پر سو اس میں اب جی چیزیں ہم سامنے رکھ دیتے ہیں فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول میں جو چینجز ہونے تھے پندرہ جھون تک وہ ہو چکے ہیں اب نیکس چینج ہوں گے پہلی جولائی کو فنڈ یہاں تک آپ اس سے تے پیٹرول میں سات روپے بانوے پیسے گیس میں پنتالیس فیصد تک سیلریز میں جو پی آئی ٹی جس کو پرسنل انگم ٹیکس ریفارم ہے وہ بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں ابھی اوپن ہیں فنڈ کے ساتھ اسی طرح جو نمبرز ہیں ان میں بھی کچھ ڈیفکلٹی آ رہی ہے آپ خود یہ دیکھئے کہ آپ کس طرح آٹھ سو عرب روپے کی پروونشل سرپلس رکھیں گے جبکہ تیمو پروونسز نے صرف آپ کو اکانوے عرب روپے کی سرپلس اب یہ تو دیکھنا جو بجٹ ہمارا ہے جو بجٹ ہمارا ہے اس کے اعداد و شمار بھی تو ہمارے لئے مشکل بنا رہے ہیں نا فنڈ سے معاملہ کرنے کو لیکن کب تک یہ معاملہ تیہے کیسے ہو جائے گا کچھ تو آپ رحمہ ہی تو کریں نا میرا خیال ہے کہ اب آگئی ہے وہ بات اور کیونکہ نو عرب ڈالر کے ریزروز ہیں اور آپ یہ سوچئے کہ چائنیز منی تین مہینے سے آ رہی ہے پر نہیں آئی ہے باقی منیز تو نہیں آئی ہیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ حکومت تقریباً ہر چیز جو ہے اس کو تیہ کر لے گی اور اگلے دس پندرہ دن میں یہ مہائدہ ہو جائے گا بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب اور ہمیں جو اینکھی ہے جناب فخار محسوس صاحب ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا خواہش تھی پہلے پروگرام میں ان سے رابطہ ہو جاتا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پھر وقت دیا ہمیں تو آپ نے گفتگو سنی شامی صاحب کی بھی ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب کی بھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ ان کے ساتھ آن بورڈ رہے ان معاملات پر کیا واقعی معیشت ایمرجنسی وارڈ میں ہے آم وارڈ میں کب تک آ سکتی ہے بہت شکریہ شامی صاحب جامی صاحب دیکھیں ابھی خاکانی جو بات کے ہی ہے وہ درست ہے کہ پہلے دو سال اسی حکومت کی اس نے یہ کہہ کر کہ ہمیں بڑی سخت معیشت ملی ہے بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤن جاتے سکتا تو اس نے انہوں نے بہت آسٹریلیٹی کی اور ٹیکس بھی رہائے انٹرسٹویٹ کو بھی دمنا کر دیا اور ایکشینج ریٹ بھی چالیس پرسنٹ جو ہے وہ کم کر دیا یعنی دپریشیٹ کر دیا اچھا اب پیسرے سال میں جا کر جو کہ یہ یہ والا سال ہے پورا اس میں فلڈ جیٹ کھل گئے یعنی کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ سیونٹی سیون بلین ڈالر کی امپورٹس ہوں گی ابھی شامی صاحب اس بات کا حوالہ دے رہی تھے اور آپ کی ایکشپورٹس اگر بہت انہوں نے تیر مار لیا تو سیون بلین ڈالر کی بہت زیادہ ڈیفیسٹ سیون بلین ڈالر ہی کی جو ہیں آپ کے رمیٹنسز ہو گئے تو لیکن آپ تفریق دیکھ لیں اور یہ جو ہے اصل میں ایک بڑا ایک خلیج آپ سے سامنے آگئی یہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو کام کیا جا سکتا تھا پر وقت روکا جا سکتا تھا امپورٹ کو سر امپورٹ کو ہم نے تو میں نے تو بستویلی کہ پہلے جب اشارے تھے تو اسی وقت گزارشات کی تھی کہ جنات اس کو اس کو دیکھ لیں اسے روک لیں ورنہ پھر آگے چل کے پریشانی ہوگی لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو یہ جو اگر ایک دفعہ معیشت دوڑنے لگے تو وہ اڑی اچھی لگتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مسائل کا خود حل نکال لے تو ایسا تو آپ سے سامنے ہیں یہ نہیں ہوا اور دوسری طرح ایک سیاسی ہنگام آرائی بھی جو ہے وہ ایسی شروع ہو گئی جس نے اس کو برخوتی دی ہے تو اب ہمارے سامنے جو ہے جو آخیر میں نام نحاظ ریلیف پیکج ہے اس نے جو ہے بہت مشکلات پیدا کر دی اور اب یہ حکومت آئی تھی میری نظر میں تو ان کو پہلے جن سے سولا سولا کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا اضافہ اب تک یہ کوئی کیونکہ فورٹ نائٹلی قیمتوں میں ہر پندرہ زندہ رد و بذل ہوتا ہے تو اب تک ان کے ہوتے ہوئے کوئی پانچ آگئی ہیں اوکیشنز لیکن انہوں نے ساری چیز کو ان تین دنوں کے اندر یعنی تین موقعوں پر اس کو اتنا بڑھا دیا جس سے کہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایجسمنٹ بہت بڑا کرنٹ لگانے کی بات تو لوگ کس طریقے سے سرح پائیں یہ بتائیں لوگوں کے لیے کہ کیا آنے والے پندرہ بیس جنہوں میں مزید پیٹرل مہنگا ہوگا اچھا اس میں یہ سن لیجئے کہ جہاں تک وہ جو فرق تھا پیٹوریوم کی انٹرنیشنل پرائس میں اور ہمارے دیشنے میں وہ تو ختم ہو گیا کل تمام قیمتیں انہوں نے یعنی جس چیز کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے ایک انٹریو کے اندر کسی پروگرام میں شاید ندیم ملک کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ساڑھے سات سو ارب روپے کا تقمینا لگایا ہے پیٹوریوم لیوی سے لینے کا اس سات تو مستثلی کیا انہوں نے کہ بھئی آپ نے پچھلے کال یہ گزر رہا ہے چھے سو ارب پہتے وہاں با مشکل ایک سو چالی سرب بھی نہیں لے سکے اب آپ ساڑھے سات سو پیسے لیں گے تو انہوں نے مطلب جو ہے بہت سی پرعظم انداز میں کہا ہے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو اچھا پھر لیوی کا ریٹ بھی جو ہے تیس روپے سے شاید پچاس روپے بڑھا دیا گیا ہے تو اگر لیوی لگائیں گے پچاس روپے کی لیوی ہے اور پھر سیلس ٹیکس ہے اب آپ دیکھیں جیسے ہم بیزل کو لینے جس پہ آپ نے سادہ اثارے پریشانی کیا ہے تو وہ اگر دو سو تیس سو روپے کا ہے اب ہی سو روپے پہ سترہ پرسنٹ جو ٹیکس آئے گا تو چونتیس روپے ایک اور ساڑھے آٹھ روپے ایک تو یہ تو دیالیس روپے وہ بنیں گے اور پچاس روپے یہ تو اس کا مطلب ان کے ذہن میں ہے کہ ابھی نائنٹی ٹو روپیس کا میں مزید ارجسمن کروں گا تو یہ تو میری نظر میں کافی یعنی اس حساب سے وقار مسوس صاحب جو ڈیزل ہوگا وہ ساڑھے تین سو روپے فیلٹر کے لگ بگ بنتا ہے اگر ان کا یہی پلان ہے بالکل اور پیٹرل پیٹرل بھی اسی حساب سے اوپر جائے گا اب پھر تین سو میں آ جائیں گی تین سو کی رینگ میں آ جائیں گی تو ڈاکٹر صاحب مگر یہ بتائیے اگر یہ خدا نہ خاص تا ایسا ہوتا ہے تو یہاں تو قورم برپا ہو جائے گا قورم مت جائے گا شامی صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے قورم مت جائے گا اور یہ سمجھ میں آنے والی دات ہے لیکن یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ایسے حالات ہیں جو کہ اس پر ایک طرح سے دنیا نے مسلط کر دیا ہے صرف ہمارے لیے نہیں شاری دنیا میں یہ بات ہوئی ہے آپ دیکھیں کل راک جو امریکہ کے اندر فیڈل ڈیزیر میں 75 بیسس پوائنٹ کا انٹر سیٹ بھایا ہے ساری دنیا کی مارکیٹس ہلڈینج ہیں اور انگلینڈ میں بھی پروبیبلی اور انگلینڈ میں بھی یہی ہے ٹھیک ہے نا تو انگلینڈ اچھا اور آپ دیکھتے ہیں آپ کی شاید چینل میں دیکھتے ہیں آپ کی شاید چاہیے یوکرین بار ختم ہو جائے یا کل جو ہے یہ قیمتیں گرنی شروع ہو جائیں ابھی گرنی شروع ہوئی اس خبر پر کہ جناب وہ چین کے اندر شنگھائی میں کمپیٹ ٹیسٹنگ وہ کر رہے ہیں اکروس تی بور تو ایک دن جو ہے قیمت گری لیکن دوسرے دن اور کسی چیز میں امید بڑھا دی اور قیمت دوبارہ پھر وہاں پہ پہ پہنچ گئے ایک سو پتیس ایک سو پیس یعنی کہ جب نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب ہم پیٹرولیم کی قیمت نہیں بڑھائیں گے بلکہ دس روپے چھوڑیں گے اور پانچ روپے الیکٹرسٹی پی چھوڑیں گے تو اس وقت تک تو ایٹی فور ایٹی فائی ڈالر برینچ تھا جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے اور اب ایک سو پتیس ایک سو تی درمیان میں آپ نے آپ نے تو لکھا بھی ہے جو ہمارا بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آئی ایم ایف سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا رہے گا اس کا یہی ہے لیکن یہ جو کام ابھی کام کیا ہے اور جس آدم کا اظہار کیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ کمر بستہ تو ہیں کہ جو بھی کچھ اس کی ضرورت ہیں ان کو پورا کریں گے لیکن شامی صاحب میں حیران ہوں انہوں نے یہ کیا کیوں یہ آنکھ مچھوں نہیں چھیل رہے ہیں آئی ایم ایس کے ساتھ اگر ایک موقع پہ آپ نے ٹیہ کر لیا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ جو دوخہ سے واپس آئیں ہیں یہ تو بات بن گئے مسئلہ ساتھ یہ برہائیں گے یا نہیں برہائیں گے لیکن یہ ٹیمت پٹرول اور بیزل کی لیکن مطلب وہ تو کام کر دیا اور بجٹ ایسا لے دیا جس کو دیکھ کر آئی ایم ایف آلے جو ہیں وہ ناراض سوئے باقی نہیں رہ سکتے پھر نتیجہ کیا نکلا سر ہوگا یہ مطلب اور یعنی کہ جو اب روش ہے وہ چیزوں کو مطلب وہ کہتے ہیں نا ٹیک ڈ بل بائی ڈ ہون والی بات وہ نہیں ہیں یہ مطلب ٹال مطول بھی ہو رہی ہے اور اس میں پسو پیش بھی ہو رہی ہے اس میں تذبب بھی ہے تو وقار صاحب پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ چند ماہ ہم ایک منی بجٹ آئے گا مطلب بہت منی بجٹ دیکھیں یہ تو سالہ سات سو عرب روپے تو انہوں نے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں نا اور اس کا لگا دینا ایک طرح سے پیٹولیوم لگی کا وہ تو یہ سہارا لے سکتے ہیں کہ دیکھیں بجٹ میں ہم نے کہاوہ تھا تو اس کا حقہ منی بجٹ نہیں ہوگا جس طرح سے جنوری کے اندر آیا تھا اور باقاعدہ پارلمنٹ کی اپروول کی اس کی ضرورت یہ رفض بسل ہوگا تو اب آپ کو کیا مقصر یہ بتائیں کہ اب ان میئرز کے بعد آئی ایم ایف جو پروگرام ہے وہ بحال ہوتا دکھائی دی رہا ہے جلد یا تاخیر کا شکار رہے گا خطشہ یہ ہے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو چھوہ ہفتے چاہیے ہیں اس ساری چیز کو اس کا جائزہ لینے چاہیے ہیں تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے چار دو جولائی والی میں انہوں نے بورٹ میٹنگ کی بیٹھ لی تھی وہ تو اب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اور یہ شاید جولائی کی کسی سے کے اندر اس میں ہوگا ہونا ضرور ہے یعنی اتنی پاپڑ بھی بین لیں لوگ صاحب یہ تو روپیہ جو ہے اس کو اوپر مزید دباؤ آ جائے گا اب تو مطلب جوتے اور پیاس دونوں نصیب ہو جائیں گے دونوں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا اور دیکھیں اپنے شامی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تاخیری انداز ہے اس میں جو ہے جنہوں کو بگاڑا ہے اور یہ معاملات ایسے ہوتے بھی نہیں اگر اگر بروقت اقرامات کیے جاتے کیونکہ دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکشینج ریٹ کو بھی زوف پہنچا ہے اور سٹاپ مارکٹ کو بھی زوف پہنچا ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے سٹاپ مارکٹ لیکن جو کچھ اس نے پہلے دو دنوں میں کھو دیا بجٹ کے آنے کے بعد وہ اس کی اس کو ریکاور نہیں کر سکتی ہے تو بلکل جو جو اقرامات ہیں جو آپ لے رہے ہیں اور جس پر جس کی آپ پولٹیکل کوسٹ بھی دے رہے ہیں اگر آپ ان کو اپنے بینفٹ میں ٹرن نہیں کریں گے اور لوگوں کو یہ امید دی دلائیں گے کسی بلیانت کے اوپر پورے اعتمادی کے ساتھ کہ اب ہم نے یہ کر دیا ہے اور ہمارا پنڈ پرگرام ہو جائے گا اور جس وقت پرگرام ہوگا میں آپ کو بتا ہوں کہ جی میں تو بسلت چین اور سعودی عرب سے بہت مطمئن ہوں اور قصر سے بھی انشاءاللہ اچھا معاملہ ہو جائے گا اصل بات ہمارے جو ہے آئین ایس کی ہے اگر اسے ہم نے صحیح طریقے سے حاصل کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں والڈینگ ہمیں اللہ کرے جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر بکار مصول صاحب آپ کے وقت کا دعائی کی جا سکتی ہے نہیں آپ دیکھیں نا آخر میں یہ ارادہ کر لیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے آگے پڑھتے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر یہ ٹال مٹول سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سیاست ایسی ہو رہی ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے درپے ہیں یہ ان کے بات حکومت عمران خان کے درپے ہیں وہ ہمارے مونسلائی پر مقدمہ ہو رہا ہے اور بریک ہمارے ملک ریاض صاحب کی بات وہ مدنائی ہو رہی ہے بریک ہمارے درپے ہو گئے یہ سارے ایک بریک مجھے لینی پڑھ رہی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کراچی کے زمنی الیکشن اور شامی صاحب کیوں دوری بات ملک کے بیک ناظرین شہر قائل یہ چلتے ہیں کراچی جہاں انہیں دو سو چالیس کا زمنی انتخاب ہے نامعلوم افراد آج لانڈھی میں بالخصوص ایک بار پھر سے سرگر میں عمل دکھائی دیئے فائرنگ کے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں درجن بر افراد کے زخمی ہونے کی تلات ہیں اور یہ زمنی انتخاب جو ہو رہا تھا یہاں ٹانورڈ بھی پھر اسی وجہ سے انتہائی کم دیکھنے کو ملا ہے پی ایس پی رہنما نیس خائم خانی کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے ٹی وی آپ نے دیکھا سار خبریں دیکھیں آپ نے یہ کراچی تو آج کسی پرانے کراچی کئی ہلکی سی شبیح دے رہا تھا انفرسنیٹلی زمنی انتخاب کے ہنگام بڑا افسوسناک تھا انتظامیہ جو ہے اس کو جتنا چوکس ہونا چاہیے تھا اتنا نظر نہیں آئی لیکن وہاں تو میرے خانے کے ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کیا اس کا نام ہے پی ایس پی پاک سرزمین پاک سرزمین پارٹی اور ایم کی ایم اور تحریک لبیک تحریک لبیک بھی بڑی سرگرم تھی تو لگتا ہے ان تینوں کے درمیان معاملہ ہو رہا تھا پتہ نہیں اب اس وقت گنتی شروع ہوئے ٹارنوٹ انتہائی کام ریپورٹ ہوئے فیصل خان صاحب ہمارے کورسپانڈنٹ ہیں کراچی سے آج دن بھر اس معاملے کو دیکھتے رہے فیصل یہ بادمنی کی کس علاقے میں ہوئی کس وجہ سے ہوئی اب صورتحال کیسی ہے اور اب گنتی سے اگر آپ شروع کرلیں کہ تازہ نتائج کیا بتاتے ہیں دیکھیں ابھی تک جو نتائج آئے ہیں مختلف پولنگ اسٹیشنز کے تقریباً چھبیس کے قریب غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جس کے مہاجر قومی موومنٹ کے رفیو تین فیصل ہے جو پہلے نمبر پر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم کی ایم پاکستان کے اور تی ایل پی جو ہے ان تینوں جماعتیں جو ہے ایک ایک دو تین نمبر پر اس طرح چل رہی ہیں جہاں پک پورے دن کا معاملہ ہے پورے دن جو ہے پولنگ تو انتہائی کم رہی کیونکہ ایک تو ورکنگ بے تھا اس کے بعد جو ہے یہ زمینی انتخابات تھے اور سب سے زیادہ کشید کی جو رہی وہ لانڈی چھے نمبر کے علاقے میں رہی یہ پورا دن پورا من طریقے سے پولنگ ہوتی رہی تھی جتنی بھی ہوئی لیکن چار وجہ کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے کارگنان حامنے خامنے ہوئے جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بارہ کے قریب جو ہے افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص پینسٹ سالہ جن کی شناک جو ہے سیف الدین کے نام سے ہی ان کا انتخاب ہو گیا تو پورے دن میں ویسے تو پورا من تھا لیکن چار وجہ کے بعد جو سب سے زیادہ کشید کی وہ لانڈی چھے نمبر کے مختلف پولنگ اسٹیشن سے جہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارگنان تھے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی گز گئے کہ کہیں پہ پریزائیڈنگ آفیسر کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا کئی پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پر یہ جو پریزائیڈنگ آفیسر اور پولنگ اسٹیشن کا عملہ تھا وہ وہاں سے چلا گیا پھر پولیس وہاں پر پہنچی رینجرز پہنچی اس کے بعد حالات کو خابو کیا گیا اس وقت جو صورتحال ہے وہ خابو میں ہے پولیس رینجرز تائنات ہے سڑکوں پر بھی اور مختلف پولنگ اسٹیشن پر بھی جو انٹیائی حساس پولنگ اسٹیشن خرار دیئے گئے تھے ادھر زیادہ تعداد میں جو ہے پولیس اور رینجرز کی نفری تائنات ہے آجا فیصل یہ آپ نے نتائج کی بات کی تو آپ نے بتایا مہاجر قومی مومنٹ کے جو یہاں پر امیدوار ہیں وہ لیڈ میں ہیں یہ تو پی ایس پی یا ایم کی ایم یا ٹی ال پی کے لیے ایک سرپرائزنگ الیمنٹ ہے یا یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا نہیں نہیں بلکل سرپرائزنگ الیمنٹ ہے کیونکہ دو اگر اٹھارہ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں مہاجر قومی مومنٹ کافی نیچے نمبر پر تھی اور اس وقت تک جو تین سو نو پولنگ اسٹیشن ہے ان میں سے تقریباً پیتالیس پولنگ اسٹیشن کا ہمارے پاس نتیجہ آیا ہے جو غیر حتمی غیر سرکاری ہے اور اس کے مطابق مہاجر قومی مومنٹ کہ جو سید رفیو تین فیصل ہیں انہوں نے پندرہ سو ستتر ووٹ لیے ہیں دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک پاک کے شہزادہ شہزاد ہیں جو تیرہ سو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ ایمکویم پاکستان محمد ابوبکر بارہ سو چھالیس ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ ہی ہیں حیران کن نتائج ہے اس حوالے سے کہ پیتالیس پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آیا یہ سیڈ بھی اسی تھی اقبال صاحب یہاں پہ تھے جو فوت ہو گئے جن کی ویسے خالی ہوئی اقبال محمد علی جو پاکستان ایمکویم پاکستان کے ایمینے تھے ان کا انتخال ہوئا تھا اس کے بعد یہ سیڈ خالی ہوئی تھی اور یہ ایک مضبوط گڑک آ جاتا ہے ایمکویم کا لیکن اس دفعہ حیران کن طور پر ابھی تک پیتالیس پولنگ اسٹیشن میں ایمکویم تیسرے نمبر پہ بندہ عمومن جو شروع کے نتائج آ رہے ہوتے ہیں اس پہ بہت خوبی اندازہ ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا فیصل خان دیکھئے جی یہ بھی دلچس نتیجہ یہ مہاجر قومی مومنٹ جو ہے اصل مہاجر قومی مومنٹ متحدہ قومی مومنٹ ہو گئی تھی نا تو مہاجر قومی مومنٹ ابھی موجود ہے وہاں اپنا وجود دکھا رہی ہے اپنا وجود دکھا رہی ہے تو اس پہ نظر ہم رکھیں گے سر آج آگے بھی چلتی ہیں خان صاحب کا بیان بھی تھا اس پہ کہتا لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹائم کام ہے میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ بات یہ اسم زفر صاحب کا مقالمہ ہے ہمارے انتہائی سینئر دانشور اور قانون دان ہے ما شاء اللہ سابق واقع وزیر رہے قانون کے عیوب خان کے دور میں تو ڈاکٹر وقار ملک جو ہمارے ابلاغیات کے استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے بلکل پچیس سال کو محیط ہے یہ مقالمہ یعنی مختلف موضوعات پر سیاسی سماجی علمی ثقافتی ان کی گفتگو ہوتی رہی اور مختلف اخبارات میں رسالوں میں ان کے کولم چھپتے رہے یہ یعنی اورل کولم کہہ لیجی ان کو آپ اور وہ سوال کرتے تھے وہ جواب دیتے تھے زیادہ تر حصہ جو ان کا ہے رونا پاکستان میں چھپا دوسرے اخباروں میں بھی چھپے تو یہ جو اب بہت زخیم ہے دیکھیں سیکڑا صفات پر مشتمل کتاب ہے یہ کتاب کی صورت میں آگئے یہ کتاب کی صورت میں آئی ہے اور کلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جو ہے اللہ مابدستر آسل انہوں چھاپا ہے یہ پڑھنے کی چیز ہے پرمغز ہر موضوع کے اوپر جو پچیس سال کو پھیلا ہوا مقالمہ ہے مسائل تو ہمارے ماشاءاللہ جو کہ توں چل رہے ہیں لیکن مقالمہ سامنے آئے مقالمہ ہے رہنمائی ہوگی طالب علموں کے لیے بھی اور سیاست اور تاریخ سے اور سماجی علوم سے دلچسپ بھی رکھ رہا ہے پاک فوج بضاحت کر رہی ہے مسلسل لیکن عمران خان صاحب ان کی جماعت سوال اٹھا رہی ہے اور ایسے سوال اٹھا رہی ہے کہ جب سامنے سے بھالتا رہیں کہ کیا ڈی جی آئیس پیر فیصلہ کریں کہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی انہوں نے کہا کل مالک صاحب کے پروگرام میں کہ قومی سلامتی اجلاس میں واضح کیا کہ سازش کے ثبوت نہیں ملے ایک کمیشن بنے گا تو ہم تمام تعاون کرنے کو تیار ہیں اب کمیشن کی جب بات آتی ہے تو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کمیشن بھی بنایا جائے اور پبلک سماعت کی جائے سوال یہ ہے جب پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی تب کیوں نہیں بنایا کمیشن قائم کر دیتے اس وقت تو وہ جنرل تارک صاحب کو مقرر کر رہے تھے اور وہ خود بھاگ گئے بچارے کیونکہ تو پہلے ہی اپنے غم و خصے کا اظہار کر چکے تھے پی ٹی آئی کے مخالفین پر تو آپ دیکھیں جو جو لڑائی کے بعد جو گھونسہ آپ کو یاد آئے نا اپنے موہ پہ مار لینا چاہے ایک بریک ناظرین آپ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقتیں ختم ہو چاہتا ہے آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں تب تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ